کچھ جذباتوں کو کچھ دکھوں کو کچھ حادثوں کو شبدوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سشاند سنگھ راجپوت کے جانے کا مجھے جو دکھ ہے ان کا تو میں اس خبر نے میری آتما کو تھنڈا کر دیا آتما کو نچوڑ دیا ہے دل تک تو بات پہنچتی ہے لیکن آتما تک جو ہے وہ دہل گئی ہے یہ ویڈیو بناتے وقت بھی سوچنا ہوں کیا بولوں میں اور بولنے سے کبھی کبھی شیئر کرنے سے کبھی کبھی نہیں اس خبر پر تو شیئر کرنے سے بھی دکھ کم نہیں ہوگا میں نے ایمیس دھونی دا انٹول سٹوری میں سشاند کے فادر کا رول کیا تھا اور کیونکہ کہانی باپ بیٹے کی تھی اور اس لیے رشتہ بھی آف دے سکرین باپ بیٹے جیسا ہی ہو گیا تھا کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کا صدمہ بعد میں لگتا ہے لیکن وہ چلے کیوں کہ اس کا صدمہ پہلے لگتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کا ایک دوسرے کا دکھ پہچاننا بہت ضروری ہے لوگوں کے ایک دوسرے کی تکلیف کو جانچنا یا تکلیف کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے آج کی دنیا میں آج کی دنیا میں ہم بہت ضروری ہے کہ ہم سامنے سے پوچھیں کی کیا تکلیف ہے تجھے کیا اکیلہ پر محسوس ہو رہا ہے کیا محسوس کر رہے ہو تم میرے دوست کیونکہ جو جس تکلیف سے جوج رہا ہوتا ہے اس کا بیان وہ خود نہیں کر سکتا ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے ہم کسی بھی انڈسٹری میں ہوں بار بار بولا جاتا ہے فلم انڈسٹری میں یہ ٹینشن ہے فلم انڈسٹری میں وہ ٹینشن ہے اس کا پریشر ہے کوئی پریشر نہیں ہوتا اکیلے پن کا میں نے احساس کیا ہے اپنی زندگی میں اور جب وہ اکیلہ پن ہوتا ہے تو سکسس کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جب وہ جو دکھ کی گہرائی میں انسان کی آتما انسان کا دل ڈوبا ہوتا ہے تو سکسس پاپلارٹی کچھ معنی نہیں رکھتی ہے معنی رکھتا ہے کسی کا آپ کو گلے لگانا معنی رکھتا ہے کسی کا آپ سے بات کرنا کسی کو آپ کی بات سننا وہ معنی رکھتا ہے اس کی گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں سوشانت کے ان کا کیا حال ہوگا میں تو فلمی باپ تھا اس کا تو میں اتنے تکلیف اور دکھ سے گزر رہا ہوں تو ان کے جو خود کے پتا جی ہیں ان کے بھر کے باقی جو میمبر ہیں ان کا کیا حال ہوگا چونتیس سال کا رڑکا بہت تکلیف ہے میں بڑا پوزیٹیو آدمی ہوں اور اس لوکڈون میں میں بہت پوزیٹیو رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا ہے لیکن اس اس خبر نے تو مجھے چھکچور کے رکھ دیا ہے بہت he was very very پوزیٹیو very انرجیٹیک انپم جی ایسے ٹرائے کرتے ہیں انپم جی ایسے ٹرائے کرتے ہیں کبھی کوئی اس کو کہتا تھا شانت ہو جائے پلیز کہتا نہیں نہیں آپ نے تو منا کریئر بنانا ہے مجھے کرنا ہے he will constantly keep rehearsing scenes with me we'll spend time بہت زیادہ نزدیک نہیں آپ آیا میں اس کے because the pressure of the shooting was there we had to finish we wanted to do that and he I wanted to give him space because he was he had internalized the role of MS Dhuni so بہت 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 کیا بیمانی سے رکھتا ہے سب کچھ تو میرے دوستو ایک دوسرے کو پہچانوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا دکھ درد ایسی پینڈیمک نے ایسی ہمارے حالات عجیب سے کر رکھے ہیں اس پورے لاک ٹاؤن نے ہم کو اکیلا کر رکھا ہے تو اس تراثدی سے اس گھرہات سے ہم کو سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کا درد ایک دوسرے کی تکلیف ایک دوسرے کا اکیلا پن سمجھنا چاہیے اور بڑھاوا دینا چاہیے پیار کو پوزیٹیوٹی کو کمپیشن کو میں بس بولتا جا رہا ہوں میرے میں کوئی ایسا تھوٹ نہیں ہے بٹ جسٹ سکندر نے بڑا اچھا ویڈیو بنایا میں رویا نہیں تھا تب تک اس کا ویڈیو جو انسٹرگرام پہ اس کو دیکھ کے میں رویا اس نے کہا کہ ہیومن بننا بہت ضروری ہے ہیومن بننا بہت ضروری ہے دوستو بہت ضروری ہے چلو ہاتھ آگے بڑا دوستو بہت ضروری ہے ورنہ ہم اکیلے ہیں اکیلے رہ جائیں گے ایک اکیلے انسان کو دوسرا اکیلہ انسان ملے تو وہ اکیلہ نہیں ہوتا ہے پیار بٹو موسیقی